اسلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب چینل تیباز لیکچر سب سے پہلے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام انفورمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں چلیں ہم لوگ آج جو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے پروگرامنگ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے یہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد امپورٹنس اور پروگرامنگ کے امپورٹنس کیا ہے پروگرامنگ کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد بیسک سکیل نیڈیڈ کہ ہمیں کون سے بیسک سکیل کی ضرورت ہوتی ہے پروگرامنگ کے لئے اس کے بعد رسپی فور ریڈن پروگرامنگ پروگرامنگ سوری کہ ہمیں کون سے ریڈنگ پروگرامنگ کے لئے کون سی ترقیب بھی اس کے کون سی رسپی جو ہے وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے تو چلیں ہم لوگ سب سے پہلے ہینڈ آوٹس کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو لیکچر نمبر وہ کون سا ہے لیکچر نمبر ون ہے سمری ہم لوگ لاسٹ میں ڈسکس کریں گے پہلا قویسچن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ what is پروگرامنگ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے تو اس کے ڈیفینیشن کچھ یوں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیفینیشن کچھ یوں اس طرح آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے کچھ سٹیپ بنائے ہیں پلانٹس کے ریلیٹیڈ what is پروگرامنگ یعنی پروگرامنگ کیا ہے تو سب سے پہلے for example یہ example کے لئے میں نے کچھ رکھیں آپ لوگوں کے ایک سائیکل ہے یہ پورا ٹھیک ہے get the pot آپ کے سامنے خالی port ہے ٹھیک ہے ایک خالی port ہے آپ کے سامنے آپ سوچ رہے ہیں for example جسٹ آگیا ہمارے سامنے ایک port آتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس port کامنے کیا کرنا ہے یعنی ہم لوگ جب ایک port ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے میں یہی چیز آتی ہے کہ ہم نے اس کو کرنا گیا ہمارے سامنے کیوں رکھا گیا پھر اس کے بعد اگر آپ سے یہ کوئیسن کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کریں گے آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگ اپنے مند میں سوچیں آپ یہ اس problem کو solve کریں اس programming کو solve کریں کہ آپ نے کس طرح اس کو اس کے اندر کیا چیز آپ use کر سکتے ہیں اس کو کس کام کے لیے use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مند میں یہی چیز آئے گی کہ ہم اس کے اندر ایک پودا لگا سکتے ہیں پودا لگانے کا پورا جو process ہوتا ہے وہ ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں کس کس مرلے سے یہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد پورا ایک plant بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک پورٹ کے اندر مٹی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو سیکنڈ اس کا پروسیجر ہے اس کے اندر ہم ایک بیچ لگاتے ہیں مٹی کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ کو ہم لوگ ڈیلی جو ہے وہ پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے پانی دینے کے بعد کچھ دن بعد آپ نے جس یہ نہیں دیکھنا کہ ایک پودا جو ہے وہ گروت کر چکا ہے ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں سورت کی روشنی جو ہے اور ہیڑ جو ہے وہ بھی ایک پودے کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک پودا جو ہے آسطہ آسطہ گرو کر کے تقریباً اتنا انکریز ہو چکا ہے پھر اس کے بعد ایک پورا پلانٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو پلانٹ کیسے بنایا ہے ہم نے پورا ایک پرابلم جو ہے وہ ہم نے سولف کی ایک پورے سیکنس کے ساتھ ایک پورا سٹیپ وائز ہم لوگوں نے ایک پورا سائیکل ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے اس کو پورا ہم نے سیکنس کے ساتھ ایک سٹیپ وائز ہم نے اس چیز کو کیا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی پروگرامنگ اسی کے نام کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک سیکنس کے ساتھ ایک سٹیپ وائز ایک ڈائریکٹلی آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے اس کو فوراں آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے آپ لوگ اس کو پہلے مائن میں سوچیں گے کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ کس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں پروگرامنگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ سیکنس کے ساتھ پروبلم کو سٹیپ وائز آپ کے سرح سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا یہ ہی ہمارا قویسٹن تھا آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس لائن کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ کر لینا mcqs بن سکتا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے باقی بھی ان لائنز کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے اس کے اندر سے شورڈ اور آپ لوگوں کے mcqs آ سکتے ہیں مین آپ لوگوں کی ڈیفینیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا آپ لوگوں نے مائن میں بس اتنی ہی definition رکھنی ہے کہ what is programming اس کے بعد آپ لوگوں کا second question آتا ہے why programming is important programming کیوں important ہے کیوں کہتے ہیں کہ programming جو ہے وہ important ہے تو یہ ہمارا second question ہے why programming is important کیوں important ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو read کرتے ہیں کہ enhance learning to program is important because it developed analytical and problem solved abilities ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیں enhance کرتا ہے learning to program learning ہم اگر program کو learn کرتے ہیں اس important کے طور پر ایک اہمیت کے حامل تو کیوں کہ یہ develop کرتا ہے ہمیں analytically and problem solving یعنی ہمیں problem solving کی abilities provide کرتا ہے analytical and problem solving abilities provide کرتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے وہ program کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے اس کے بعد آپ نے اس کو read کا لینا ہے but یہ important language میں نے اس وجہ سے اس کو highlight کر دیا ہے اس کے بعد by designing program اگر ہم اس program کو design کرتے ہیں تو ہمیں کن scales کی ضرورت ہوتی ہے professionally تو یہ scales نیچے آپ لوگوں کے سامنے لکھے میں ہے by designing program اگر ہم design کو program کو design کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی learn ہم learn کرتے ہیں many scales کو that are important کون سے important ہے for all professions professionally ہمارے لیے کون سے scales جو ہے important ہیں these scales can be summarized as these scales ہمارے سامنے summarized انہوں نے کر دیئے ہیں یہ scales ہیں critical reading ہمیں کس طرح critical reading analytical thinking creative creativity ٹھیک ہے اس کو just اتنا ہی بڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو آگے سے read نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں نے synthesis کو read کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہ mind میں رکھنے ہیں کہ یہ والے جو scales ہیں ہمارے سامنے تو یہ ہمیں important جو ہے program is important program important کیوں ہوتا ہے تو یہ اس لیے ان چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے critical reading کے لیے program جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے کہ programming آتی ہو اس کے بعد electrical thinking کے لیے ضروری ہے programming آتی ہو اس کے بعد creativity کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ programming آتی ہو programming اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے read کا لینے ہے مجھے یہی چیز important لگی ہے تو یہی چیز by the way آپ لوگوں نے یہ سارا read کا لینے اچھے طریقے سے کیونکہ اس میں سے mcqs جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا next question ہے what scales are needed کہ ہمیں کون سے scales کی ضرورت ہوتی ہے پروگرامنگ میں ٹھیک ہے کون سے basic scales ہمیں ضرورت ہوتے ہیں پروگرامنگ کے اندر تو ہم لوگ وہ read کریں گے what scales are needed ہمیں کون سے scales کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں انھی scales کی ضرورت ہوتی ہے enhance will programming one should تو یہ ہمارے سامنے انہوں نے ایک بیان کر دیئے ہیں کہ paying attention to detail کس طرح ہمیں attention جو ہے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد second ہے ہمارے پاس think about the reuse ability کہ کس طرح آپ دوبارہ استعمال کی جو ہے صلاحیت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یعنی جو بھی چیز آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ use کرنے کی ability جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں think about سوچ سکتے ہیں اس کے بعد third ہے think about about user interface کہ کس طرح آپ لوگ user interface کے بارے میں بھی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں as a user friendly اس کے بعد understand the fact the computer are stupid وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم understand the fact ہم لوگ کس طرح اس حقیقت کو سمجھیں کہ کمپیوٹر ایک بے وقوف ہے means کہ اس کا کہنے کے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اپنے mind سے کرنا ہے کمپیوٹر جب اس چیز کو store کرتا ہے اپنے اندر رکھتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر نے وہ کام نہیں کرنا جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی understanding سے کرنا ہے اپنے mind سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کمپیوٹر are stupid کمپیوٹر ایک بے وقوف machine ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ سمجھدھار ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے mind سے جو ہے programming کے اندر کام کرنا ہے اپنے mind سے نہ کہ کمپیوٹر کے لیو پر چھوڑنا ہے اس کے بعد last ہے اس کی comment the code library یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے code library پر تفسرہ کریں یعنی جو آپ لوگوں نے پرانی فائلز کے اوپر code جو ہیں وہ لکھے تھے اگر again اس فائل کو open کرنا ہے ان code کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح تفسرہ بھی آپ comment بھی اس پر تفسرہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے یہ ہو گئی تھی ہمارے word scales are needed تو یہ scales آپ لوگوں نے اپنے mind میں رکھنے ہیں یہ آپ کا short question آسکتا ہے اس کے بعد ہمارا next question آجاتا ہے what is program design recipe کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ program design جو ہیں کی ترقیب کیا ہے program design کی ترقیب کیا ہے کس طرح ہم لوگ program design کی ترقیب دے سکتے ہیں تو اس میں آپ کے handouts میں یہ question یہ کچھ اس طرح آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوئے کہ program design recipe تو آپ لوگوں نے اس کو سارے کو ہی read کرنا ہے میرے پاس اب اتنا time نہیں ہے کہ میں اس کو پورا detail آپ کے سامنے is program design recipe تو آپ لوگوں نے اس کا اتنا ہی answer رکھنا ہے یہ اس کی recipes ہیں اس کی ترتیب ہے ٹھیک ہے یہ اتنی رکھنا کرسکتے مسئلے کو تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے express اس کو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے express its ٹھیک ہے اس کے بعد with example کہ کس طرح آپ لوگ اس کو express کر سکتے ہیں with example کے ساتھ اس کو آپ لوگ نے express کرنا ہے اس کے بعد formulate it in our prices language یعنی آپ لوگ formulate in our prices language یعنی اسے درست زبان میں واضح کریں یعنی اس کو درست زبان میں آپ لوگ نے واضح کرنا ہے evaluate یہ نہیں کرنا آپ نے justice کو کرنا ہے receive and test کس طرح آپ لوگ نے اس کو وصول کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو test کرنا کس طرح اس کے بعد pay attention to detail یعنی آپ لوگ نے attention کے ساتھ اس کو کس طرح pay کرنا ہے تو یہ تھی ہماری یہ جسٹ اتنے ہی اس میں سے آپ لوگ نے یہ کرنا ہے یہ ہی long question آپ کو کہا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ اس سارے کو کر لیں read کر لیں میرا مقصد بس شورٹ لیکچر آپ لوگ کے ساتھ ایمپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنا تھی تو میں آپ لوگ کے سامنے جو اس طرح کچھ ڈیٹیل سے بیان کر دی ہیں چیزیں مجھے زیادہ ایمپورٹنٹ لگی تھی میں آپ لوگ کے سامنے بتا دی ہیں ٹھیک تو آپ لوگ نے چیزیں ڈیسکس کی ہیں وہ یہ ہے what is programming کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈیسکس کر دیا ہے اس کے ساتھ ڈیسکیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ دیا ہے شورٹ فارم میں what is program design recipe کے پروگرام design کی ترکیب کس طرح کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے discuss کر دیا ہے اس طرح آپ لوگوں نے جتنے short lectures ہیں آپ لوگ میری ویڈیو چینل سے لے سکتے ہیں اگر میری میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر نہ بھول گا میرے تک آنے والی تمام انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دو میں یاد رکھئے اللہ حافظ